اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے فرعون سے فرمایا اے فرعون میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور حق اور سچ کی دعوت دیتا ہوں اس لیے تم خدای کے دعوے کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لے آؤ فرعون کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام اگر تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو کوئی موجزہ دکھاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھو اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال دیا وہ عصا مبارک زمین پر آتے ہی ایک بہت بڑا ازدہہ بن گیا جو اپنا زرد رنگت والا مو کھول کر زمین سے ایک کلو میٹر سے بھی زیادہ اونچائی تک اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اس کا ایک جبڑا زمین کے اوپر لگ رہا تھا جبکہ جبڑے کا دوسرا حصہ فرعون کے محل کی دیوار کے اوپر لگ رہا تھا اچانک ازدہہ نے حرکت کی اور اس کا رخ فرعون کی طرف ہو گیا فرعون نے یہ منظر دیکھا تو وہ دہجت زدہ ہو کر اپنے تخت سے بھاگ اٹھا ازدہہ کا رخ فرعون کی طرف تھا فرعون لگتار بھاگتا ہوا لوگوں میں گھس گیا اس پر اس قدر بھگدڑ مچی کہ ہزاروں آدمی ایک دوسرے پر گر کر کچل گئے اور مارے گئے فرعون ڈرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا اس نے چیخوں پکار کا سلسلہ شروع کر دیا اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام تجھے اس کی قسم جس نے تجھ کو نبی بنایا اس کو پکڑ لو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھایا تو وہ ازدہہ پہلے کی طرح عصا مبارک بن گیا اس پر فرعون نے سکون کا سانس لیا یہ معجزہ پاک دیکھ کر بھی فرعون اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لیا اور پھر اپنی مشرکانہ حرکتوں بر لگ گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہمت نہ ہاری اور بار بار فرعون کے دربار شاہی میں اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے لیے کلمہ حق بلند کرتے رہے سبحان اللہ بس میرے بھائیوں دوستوں جو آج ہم نے پڑا ہے سنا ہے اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ